یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا سچ تو یہ ہے کہ ہماری عوام دوگلی ہو گئی ہے ہمارا کام تو بس یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا سچ اور سچائیاں منواتے رہیں سچ پوچھیں تو پردہ بھی مرد ہی کرتے ہیں آپ نہیں کرتی کہ آپ تو نکاب کی جالیوں سے بڑے اتمنان کے ساتھ اپنی شرم و خیاء کی شوائیں افقنی کرتی رہیں اور مرد کی پلک پی جبک جائے تو دیدہ دلیر کہلائیں ہماری روحیں اس بات کا ماتم کرتی رہیں گی کہ تم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکے میرا سب سے بڑا مسئلہ یقین سے محروم ہو جانے کی عذیت سے تعلق رکھتا ہے ہم ایک ہزار برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں اگر دیواریں زیرو ہوتیں تو وہ اپنے سینے پر لکھے زہریلے ناروں کے اثر سے خلاق پچھتاوہ بہکاوے کی دین ہے کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کی قسم کھاتا ہے وہ تمہیں بوری طرح بھٹکانا چاہتا ہے آؤ کے اختلاف رائے پر اتفا کے رائے کر لیں خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ان میں جا کر رہا نہ کرو کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ بحث کرے اور ثابت کرے کہ کچھ لوگوں کا وجود زمین پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے اور یہ ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر تم میرے اوپر اپنا سچ مسلط کرنے والے کون ہوتے ہو ہماری روحیں اس بات کا ماتم کرتی رہیں گی کہ تم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکے سب کچھ سیکھ لیا پر زندگی گزارنا نہ سیکھا گیا ہمارے اندر اتنا سوکھا پن پایا جاتا ہے کہ آنسو تک مہنگے ہو گئے ہیں جیتے رہیے اور کسی نہ کسی پہ مرتے رہیے ہم بھی کسی نہ کسی پہ مرتے رہے پر ہمیں جینے کا موقع نہیں ملا کیا ہمارے دکھوں میں سے سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں بروں کو برا کہنا بھی بڑی نیکی ہے ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان صرف زمین میں سانس لیتا ہے اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے نہ ہونے والوں کو ہونے والوں سے شرم آتی ہے مجھے شہد چاٹنے سے کسی کا دماغ چاٹنا زیادہ پسند ہے میری اداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اداس ہونا چھوڑ دیا ہے وہ لوگ بہت ہترناک ہوتے ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہوں یہاں میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جو لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں وہ فقط اپنی صورت اور حیعت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں آپ کان کھل کر سن لیجئے کہ مرد کی جنسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا جو عورتیں مرد کو جنسی تسکین پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصے دار سمجھنے لگتی ہیں ان میں اور توافوں میں آخر کیا فرق ہے موسیقی موسیقی موسیقی